موسیقی 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 اور یہ بہت قریب ہیں بڑے کلوز ہیں جو قیادت ہے ان سرکلز کے بڑے کلوز ہیں اور ان کے پاس اصل بات بھی ہوتی ہے اصل خبر بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی جو خوبصورتی ہے یہ بڑے دھیمے مزاج کی ہیں اور دھیمے مزاج کے سیاستدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے انہوں نے اپنا جو پچھلا ٹانیور بھی گزارا تو اس میں اگر یہ ٹاک شوز میں بھی بیٹھ جاتے تھے تو ان کی طرف سے ہم نے کبھی کسی کی دلہ زاری ہوتے نہیں دیکھی اگر کسی کی ہوئی ہو تو ہو سکتا ہے میں نے وہ شو نہ دیکھا ہو وہ ان سے میں پوچھ لوں گا اور مسارد چیمہ صاحبہ بہت انرجیٹک پولٹیکل ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کسی تارک کے محتاج نہیں ہیں اور ابھی جو اسمبلی جو ہے وہ اوتھ اٹھائے گی اس میں یہ ایم پی اے کے طور پر اپنا اوت بھی اٹھائیں گی اور نو منتخب جو ہیں ریزرف سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی جانگ اسے مسارد چیمہ صاحبہ جو ہیں اور جمشید اقبال چیمہ صاحب وہ بھی کسی تارک کے محتاج نہیں ہیں ان کی میسیز بھی ہیں بھابی ہماری اور یہ آج اید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ کا جید آپ تشریف لائیں ہماری طرف سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جید کی تو دونوں کو مبارک ہو وہ بھی ایم پی اے بن گئی یہ بھی جید گئے مسئل بہت شکریہ بہت شکریہ اور عرشمہ صاحبہ جی ان سے ان کا کوئی نہیں حال پوچھتا ان سے پوچھتے ہیں کہ بی بی وہ بتاؤ وہ جو ڈھول کیسا ہے آپ کا تو ان سے وہ ہی پوچھیں گے کہ آپ کا ڈھول خیریت سے ہے جی پھلک ٹھیک ہے ساتھ ہمارے ضمیر خاور صاحب ہیں بڑے انرجیٹک سنگر ہیں بڑے زبردل سنگر ہیں دیشاز بینڈ سے ان کا تعلق ہے بیلکل اور سید دانی صاحب اکثر سید دانی صاحب کا تاروخ رہ جاتا ہے اور یہ بہت امپورٹل رول پلے کرتے ہیں دیشاز جہاں تک نہ پہنچتا ہے اگر یہ سید دانی کے بالوں کا مسئلہ دا وہ بیلکل آپ سمجھے بال اس کی اس طرح کہنا ہے کہ لوگ ڈھڑ جاتے ہیں ستھ فالے آپ لوگوں کو بہت بہت ایت مبارک آپ کو بہت ایت مبارک بہت ایت مبارک بیشاہ ساب ایک جن کے ساتھ جن سے بہت کچھ سیکھا ہو جن سے بہت کچھ لے کے چلے ہو تو دکھی تو ہے یہ تو ہم نے سارے سرکل سے پتہ کیا ہے ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ دکھ اور اداسی ہے کیونکہ اپنی قیادت ان کی جیل میں اگر چلی جائے تو اس طرح ہوتا ہے یہ بات تو خیلی ہے لیکن پھر بھی کیا کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں اپنے ہلکے کو لوگوں کے لیے کیا خدمات ہیں لوگوں کے ساتھ کیسا ہیں آج سارا دن آج آپ کا لاس ٹائم جب آپ یہ عید گزار رہے تھے تو میاں نواشیر صاحب جیل میں نہیں تھے آج وہ جیل میں ہیں تو عید آپ کی کیسے سب سے پہلے تو میں سب کو آپ کو سب کو اور آپ کے تمام ویوئرز کو میری طرف سے عید مبارک خیر مبارک اہلے وطن کو عید مبارک اور خصوصا میری کانسیچنسی کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں آج ان سب کو کیونکہ سب تک تو میں آج نہیں پہنچ سکا بہت لوگوں کو ملا ہوں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے مگر سب کو میری طرف سے بہت بہت عید کی یہ خوشیاں مبارک ہوں اور جہاں تک آپ نے بات کی بلکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی جو بیٹی ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کیپٹن سفدر صاحب اور وہ پوری فیملی جو ہے وہ اس وقت کیونکہ ہمارے درمیان نہیں ہیں اس طرح جیل میں ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری اندر بلکل وہ خوشی اس طرح کی نہیں ہیں اور دوسرا ریسنٹلی جو بھی الیکشن ہوا اور جس طرح کا وہ الیکشن ہوا اور اس کے بعد ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے خلاف جو فیصلے آئے اور وہ جس طرح کے فیصلے تھے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کے فیصلے پہلے کبھی بھی نہیں آئے اس حوالے سے بھی ہم لوگ کافی ہیں ڈپریس ہیں مگر پھر بھی یہ عید جو ہے یہ عید الازواہ ہے قربانی کی عید ہے اور ہم نے بالکل جو عید ہے اس کو سیلبریٹ اس حوالے سے تو کرنا ہی ہے لوگوں کو ملنا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آج کے دن ہم نے کوشش کی ہے اور اگلے بھی جو دو دن ہے اس عید کے کہ ہم ان لوگوں تک پہنچیں کہ جن کو اس عید کے موقع پہ لوگ اپنے ساتھ نہیں رکھتے ساتھ نہیں بٹھاتے جن کے ساتھ عید شیئر نہیں کرتے جن تک اس عید کا جو عید پہ جس طرح لوگوں کو سارا سال گوشت کی اویلیبلیٹی نہیں ہوتی ان کو زیادہ زیادہ ہم کوشش کریں کہ ان تک وہ چیزیں پہنچیں بلکل مسرح سیما صاحبہ ایک تو آپ کو بڑی مبارک ہو دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میان صاحب بات فرما رہے تھے اس میں بڑی صداقت ہے ہم نے لاہور کے سرویز کیے اندر تک گئے اندرون تک گئے گلی گلی گئے ایسے لوگ بھی ملے جو کہتے ہیں کہ بھائی جان ہمارے پاس دس روپے فیس نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے اس حد تک لوگوں کے مسائل ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس واقعی یہ جنہوں نے انویلی گوشت کھانا ہوتا ہے ایسے مسترک لوگ ہیں تو کس طریقے سے کیا جائے کہ ان کا جو ہے وہ مان بھی رہ جائے عزت بھی رہ جائے اور ان تک خوشی بھی پہنچے ان تک ان کے معاملات سارے ان کو کلیر بکیا جا سکیں دیکھیں سب سے پہلے تو اندرونی سہا خوشی کا موقع ہے سب سے سپیشلی چونکہ آپ کا لاہور بیس چینل ہے میں لاہور نیوز کی میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ عید وارے دن انوائٹ کیا جیسے مسوہ بھائی نے کہا کہ یہ بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے کہ ہم آپ کے شو کے تھروجین لوگوں کو نہیں مل سکے ہم عید مبارک کہہ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک دوسرا آپ نے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے دیکھیں انفارشنیٹلی پچھلے ایک دو ڈیکٹ بیک اگر ہم جائیں تو جو غربت خط غربت تھا اس لائن سے لوگ نیچے کی طرف اتنی تیزی سے گئے ہیں اس ملک میں آنفرچنیٹلی اب پاکستان میں تیزی سے دنیا میں جو انڈر نریشت لوگ ہیں بچے ہیں ان کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ایون کچھ ہمارے فیگرز ایسے ہیں جس میں ہم ایتھوپین کنٹریز کو افریکن کنٹریز کو بھی ہم بیٹ کر رہے ہیں سیڈ چپٹر تو دیکھیں اگر ہم اسلامی ایک جتنے بھی ہماری پریکٹسز ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں نا تو اس کے جو ڈیپٹ ہے یا اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے کونسیپٹ کیا ہے زکاة کہ ہیو اور ہیو نوٹ کے ڈیفرنس کو کم کیا جائے کہ ہیو سے لے ہیو نوٹ کو دے آپ رمضان دیکھو رمضان میں کیا ہے نماز سے پہلے آپ نے فطرانہ دینا ہے پھر صدقہ خیرات یہ وہ اسی طرح عید بڑی عید اس کو اگر میں دیکھوں تو واحد دنیا میں مذہب اسلام ہے جس کی ہر پریکٹس جو ہے نا وہ لے دے کے ہمینٹی پہ جا کے ختم ہوتی ہے تو سرو یعنی کہ اللہ نے اپنے معاملات کیا رکھے ہیں کہ جی آپ وار اگر ہم کریں کہ میں پوری عمر نمازیں نہیں پڑتی ایک رات آپ عبادت کرو تو ساری زندگی کی بلکہ ہزاروں سال تو ہماری لائف ہی نہیں آنی اللہ نے اپنے معاملات اتنے آسان رکھے کہ ایک معافی کی بیس پہ ہے بٹ جہاں معافی نہیں ہے وہ ہمارے حقوق لائباد تو حقوق لائباد میں تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے اور جو پریکٹس پیور ایک اسلامی میں پورے پورے سال میں اگر آپ نہیں اپنے جو ہیو نوٹ ہے ان کا خیال کرتے ہو تو قربانی واحد ایک پورے سال میں ہمیں دیکھیں اب تو جو سائنٹ فکرلی جو چیزیں سامنے آرہی ہے میٹ اس نوڑا گوڈ ڈائٹ یو نو ہیلڈی ڈائٹ نہیں ہے کہ اس کا ایک سرٹن پورشن کھانا چاہیے دل سوڑی ہے پیچھے بھو دیکھیں بیٹ لگ رہا ہے نہیں بیگ مسلم تو ہمیں کھانا چاہیے what i want to say کہ ویجیٹریان میں بلکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ پورا معاشرہ ہو جائے بٹ ایکسیسیو میٹ is not good for your health تو جو لوگ یہ قربانی کرتے ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے انفرچونیٹی میں قربانی میں دیکھتی ہوں ہسپٹلز کی اندر امیجنسیز کی اندر and i'm not talking about government hospitals آپ بڑے hospitals میں بھی private hospitals میں بھی دیکھو تو جو حال ہوتا ہے تو تھوڑا کم کھائیں اور بانٹے تو لوگوں کو فریزرز میں میں اور تو سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ فریزرز کو بلکل say no to جیسے تھا ایک سلوگن بانٹے فریزرز میں مات رکھیں say no to فریزرز اس اید کا سلوگن یہ رکھیں چلیں ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کوربان پہ نہیں میں نے تو فریزرز بولا ہے جو لوگ ابھی تک بستروں کے ساتھ لگے پڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا سوفوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور انیشیٹیو انہوں نے نہیں لیا کہ اٹھ کے جا کے منانا ہے ان لوگوں کو جو نراز ہیں ان کو انیشیٹیو دلاتے ہیں دیشاز بینڈ یار وہ میڈلے اپنا سنائیں کونسا بھلا ہے فوری طور پہ وہ جو آپ نے بڑا خوبصورت سا منایا ہے اس سے لوگ اٹھے چاہیں گے اور اپنے روٹوں کو بھی منائیں گے بالکل مجھے یاد ہے فات بھی کے میڈلے کافی اٹھو ہا تھا آپ کے شو سے سو آپ کی لیے میں وہ پر فورم کرنا جی بہت مربانی میں ان لوگوں کے لیے یہ پلے کروانا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک بیٹھے ہیں اور منانے نہیں کہے لوگوں چلیں اب چلیں جائیں گے اس گانے کے پاس مجھے لگتا ہے یہاں کبھی نہیں جائیں گے تو جتے بھی ہمارے بڑے لوگ بیٹھیں ان کے لیے میں بیٹھیں یہ بہت زیادہ راشہ پی خوڑ تکا میس دور ما لڑاوڑا تازہ تازہ گلونا درے سرور ما لڑاوڑا راشہ پی خوڑ تکا میس دور ما لڑاوڑا تازہ تازہ کلونا درے سرور ما لڑاوڑا مار گئی اوڈیک مینو دے گیا تریخ میرا ڈولا تھا نہیں آیا مار گئی اوڈیک دن رات دی ہسے ڈوب کے ہنجوہاں تھلے سائیوں میں نو لگ گے روگ تھا ولے کوئی میرا دل تیوسنا چلے کی کرام ہسے ڈوب کے ہنجوہاں تھلے سائیوں میں نو لگ گے روگ ولے کوئی میرا دل تیوسنا چلے کی کرام مر چلیاں میں تک دی تک دی سنجی یا نراوا پیار دیاں مار گئی اوڈیک میں نو دے گیا تریخ میرا ڈولا میں تیری دشمن دشمن تو میرا میں ناغن تو سپیرا اوہ سنما 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 اوہ سنما اب میری تنہا یہ آسان پہلے تو کبھی کبھی ہم تھا اب تو ہر پل ہی تیری یاد سکاتی ہے اب تو ہر پل ہی تیری یاد سکاتی ہے مقتول جگر قاتل ہے نظر ایک ماہ جبی ایک نور نبی رب کی ربائی یہاں ہے تبائی گردن سرائی بولی الہی افغان جلے دی ماشوک فریدی کائل ہے تیرا سیوانہ بیوہ بیوہ بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا بیوہ بیوہ افغان جلے دی ماشوک فریدی گائل ہے تیرا دی بیوہ بیوہ بندوق دکھا دکھا کے کیا پیار کرے گی چہرہ بھی کبھی دکھانا بیوہ 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 راشہ پیخہ وڑ تکمی دور مالا ڈاوڑا تازہ تازہ گلونا درے سرور مالا ڈاوڑا مار گئی یو ڈیک میں نو دے گیا تریخ میرا ڈولا ہاں ہاں نہیں آیا ہے مار گئی ڈیک دن رات ڈیک ڈیک ڈی sometimes يایو کرмен ڈاوڑا ڈیس موسیقی